موسیقی ڈیکوڈنگ غالب کی نئی قسط کے ساتھ راغیب اختر کا آداب قبول کیے اس سلسلے کی پچھلی قسط میں یعنی قسط نمبر نو میں ایک شیر کچھ اس طرح تھا سرفہ ہے زبطے آہ میں میرا وگر نہ میں تعمہ ہوں یا تعمہ ہوں ایک ہی نفس جانگداز کا وہاں پر غلطی سے تعمہ یا تعمہ کو تماہ پڑھ دیا گیا تھا جو غلط ہے تعمہ کا مطلب ہوتا ہے نوالہ لقمہ اور تعمہ کا مطلب ہوتا ہے خوراک اب آئیے آج کی غزل کی طرف چلتے ہیں تو غزل جو ہے وہ آج کی ہے بزم شاہن شاہ میں اشار کا دفتر کھلا رکھیو یا رب یہ درے گنجینے گوھر کھلا ہر روز کی طرح آج بھی ہم اس غزل کی قرط کریں گے اس غزل کو پڑھیں گے پھر جتنے اس کے اشار ہیں اس کے جو شیر ہیں ان کو ہم مصروں میں باٹیں گے پھر ان میں سے ہم کی ورڈز یعنی قلیدی الفاظ نکالیں گے اور پھر ان کی ہم ان کی مدد سے ہم تشریح کریں گے تو چلیے سب سے پہلے غزل کی قرط کرتے ہیں یعنی غزل کو پڑھتے ہیں ہاں غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم اس غزل کی بہر بتاتے ہیں تو یہ غزل جو ہے وہ بہر رمل میں ہے بہر رمل مسمن محزوف یا مخصور چونکہ یہ سالم بہر نہیں ہے تو اسی لئے یہ محزوف ہے محزوف حضف سے بنایا ہے مطلب اس کو کاٹا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس غزل کی جو تقتی ہوگی وہ ہوگی فائلاتن 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 فائلن تو غزل کی قرط یوں ہے بزمے شاہن شاہ میں اشار کا دفتر کھلا رکھیو یارب یہ درے گنجینے گوھر کھلا شب ہوئی پھر انجمے رخشندہ کا منظر کھلا شب ہوئی پھر انجمے رخشندہ کا منظر کھلا اس تکلف سے کہ گویا بدکدے کا در کھلا گرچہ ہوں دیوانا پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب آستی میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا گو نہ سمجھوں اس کی باتیں گو نہ پاؤں اس کا بھید پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ پر وہ پری بے کر کھلا ہے خیالِ حُسن میں حُسنِ عمل کا سا خیال خُلد کا ایک در ہے میری گوھر کے اندر کھلا موہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کے دیکھا ہی نہیں ظلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے موہ پر کھلا در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا کیوں اندھیری ہے شبِ غم ہے بلاؤں کا نزول آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہِ اختر کھلا کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو ہوادس کا یہ حال نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا اس کی امت میں ہمیں میرے رہیں کیوں کام بند واسطے جس شہ کے غالب گم بدے بیدر کھلا تشریح شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب غزل کی تشریح پچیس منٹ سے زیادہ کی ہوگی تو پھر ہم اسے دو حصوں میں بانٹ دیں گے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر کے وہ پینتالیس منٹ پچاس منٹ کی ویڈیو دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اسے آدھا آدھا کر کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے چلیے شیر کی تشریح کرتے ہیں بزم شاہن شاہ میں اشار کا دفتر کھلا رکھیو یارب یہ درے گنجینہ گوھر کھلا بزم کسی محفل کو بولتے ہیں اور اشار آپ جانتے ہیں شیر کی جمعہ ہے دفتر جو ہے وہ دفتر بولیں گے ہم کسی آفس کو بھی بولتے ہیں لیکن ریجسٹر کو بھی بولتے ہیں کہ وہ دفتر ہے محکمہ بھی ہوتا ہے ریجسٹر بھی ہوتا ہے در دروازے کو بولتے ہیں گنجینہ جو ہے وہ خزانے کو بولتے ہیں اور گوھر کوئی بھی قیمتی پتھر ہو جواہر ہو اس کو گوھر بولتے ہیں تو بزم شاہنشاہ شاہنشاہ بادشاہ ہے تو جو بادشاہ کے دربار میں محفل آراستہ ہوئی ہے اور وہ محفل جو ہے کس چیز کی ہے وہاں پر شیروں کا دفتر کھلا ہے مطلب وہ ایک دفتر بن گیا ہے ایک آفیس بن گیا ہے جس میں اشعار کا کاروبار ہوتا ہے اشعار کہہ جاتے ہیں مطلب وہاں پر جو بزنس ہے اس دفتر کا وہ شیر گوئی ہے تو بزم شاہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا اب لفظ دفتر کے جو معنی ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ریجسٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس مصرے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں شیر و سخن کا احتمام کیا گیا ہے اور غالب جو ہے وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا خدا یا رب یا اللہ یہ جو کارخانہ شروع ہوا ہے یہ جو بزنس شروع ہوا ہے یہ جو کام شروع ہوا ہے بزنس یہاں کو کاروبار وہ پیسے سے خرید فروخت والا بزنس نہیں ہے یہاں پر جو کاروبار شروع ہوا ہے یہ جو کام شروع ہوا ہے تو اس کو برقرار رکھو اور یہاں پر درِ گنجینِ گوہر جو ہے یعنی جواہرات کے خزانے کا دروازہ اس کو غالب کہتے ہیں کہ اس کو اے خدا اس دروازے کو جو جواہرات کے خزانے کا دروازہ ہے اس کو تو کھلا رکھ اب وہ خزانے کا دروازہ کیا ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غالب جو ہے جو شیر گوئی ہے شیر ہے اس کو خزانہ شیر کو خزانہ کہہ رہے ہیں شیر مطلب جو اشار ہیں اس کو خزانہ کہہ رہے ہیں جو اشار کا دفتر ہے اس کو خزانہ کہہ رہے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیر و سخن کی محفل ہے اور جب شورہ وہاں شیر سنانے جاتے ہیں تو ان کو انام و اکرام سے بھی نوازہ جاتا ہے اور اس وقت جتنے لوگ جاتے تھے دربار میں زیادہ تر لوگ اسی امید پر جاتے تھے کہ شیر سننے کے بعد بادشاہ جو ہے وہ ان سے خوش ہو کر کے ان کو کچھ انام و اکرام سے نوازے گا تو وہ بادشاہ کو دعا دے رہے ہیں کہ اے خدا اس کا یہ دربار سلامت رکھ تاکہ وہ اپنے خزانے سے ہمیں نوازتا رہے تو پہلا مصرہ جو ہے وہ کسی چیز کے خبر دے رہا ہے کہ بھئی یہ کام ہوا ہے اور دوسرے مصرے میں اس کے لئے دعا کی جا رہی ہے کہ کام تو بہت اچھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالی اس کو دیر تک جاری رکھے اس کو ہمیشہ جاری رکھے اب دوسرا جو شیر ہے اس کا وہ ہے کہ شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا اس تکلف سے کہ گویا بدھ قدے کا در کھلا شب جو ہے وہ رات کو بولتے ہیں انجم ستارے کو بولتے ہیں رخشندہ چمکدار ہوتا ہے اور بدھ قدہ جہاں پر بدھ رکھے گئے ہوں چونکہ مشاعروں کا اعتمام جو ہوتا ہے وہ رات کو ہوتا ہے ستارے بھی رات کو ہی نکلتے ہیں شاید اسی مناسبت سے غالب نے ستارے کے چمکنے کی ترکیب کا استعمال کیا ہے یعنی جس طرح رات ہوتے ہی ستارے ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں اسی طرح بادشاہ کے دربار میں جو شاعر ہیں وہ ستاروں کے مانند چمکنے لگتے ہیں اور اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو لگے گا کہ ستاروں کی جو چمک ہے اور بدھ قدے کا در ہے یعنی ایک مندر کا دروازہ ہے یا ایک ایسی جگہ جہاں پر بدھ رکھے ہوئے ہیں ان کا دروازہ کھلنا کیا مطلب ہے اس کا کچھ مطلب دونوں مصروں میں کوئی رب تو دکھائی دے نہیں رہا ہے لیکن غور کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ فارسی عربی اساتیر میں اور دیگر اساتیر میں بھی ستاروں کو دراصل خداوں کی حیثیت حاصل ہے مثلا اطارت جو ہے یعنی مرکری اس کو حسمان کا سیکریٹری کہا جاتا ہے دوسری طرف بتوں کو جو ہے اگر ہمارے ہندوستانی معاشرے میں بھی دیکھئے بتوں کو خدا کا ایک طریقے سے پیکر مانا جاتا ہے اور اگر اس زاویے سے شیر کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مصرہ جو ہے صرف یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا ہے بلکہ اسے ایک بڑی بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس تکلف سے کہ گویا بت قدے کا در کھلا یعنی بت قدے میں بہت سے بت ہیں بہت سے بت ہیں اور وہ بت کیا ہیں وہ خدا ہیں خدا کس چیز کے ہیں وہ خدا سخن ہیں مطلب وہاں پر جو شاعر ہیں وہ سب اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں تو یہاں غالب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے انہیں ستاروں سے جو ہے وہ تشبیح دی ان شاعروں کو اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ گویا بت قدے کا در کھلا مطلب وہ ستارے یوں ہی ستارے نہیں ہیں بلکہ they are mighty spirits mighty spirits تو وہ اپنے اپنے فیل کے اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں ایکسپرٹ لوگ ہیں تو وہ اس طریقے سے غالب اپنی بات کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم بھی میر کو خدا سخن تو کہتے ہی نہیں تو وہ وہاں پر وہ سب اپنے اپنے فن کے خدا سخن اب اگلے شعر پر آتے ہیں گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب آستی میں دشنا پنہ ہاتھ میں نشتر کھلا دشنا بھی خنجر چھرے کو بولتے ہیں پنہ یعنی چھپا ہوا ہے نشتر بھی چھرے اسطورے کسی کو بھی بولتے ہیں اسطرے کو جو ہے یا چھرے کو بولتے ہیں اب یہاں پر غالب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہوں میں مان رہے ہیں وہ گرچہ ہوں دیوانہ مطلب اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں بہت عقل مند نہیں ہوں مطلب میری عقل جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی کم بھی نہیں ہے کہ کوئی دوست بھی آ کر کے جس کو میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں جس کو میں ہمیشہ دیتے عام طور پر دشمنوں کو آپ نہیں جانتے ہیں جن سے ہمیشہ سے دشمنی رہتی ہے ان کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں کیا ہیں لیکن ایک دوست جو ہے وہ دوست تو ہمیشہ دوست رہا ہے اور وہ ابھی بھی دوست ہے تو غالب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے تو فریب کھا نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ میں اتنا دیوانہ ہوں میں بے وقوف ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں بعض شارہین نے جو اس کی تشریح کی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں دوست اور دشمن کا فرق سمجھتا ہوں اور اتنا بھی دیوانہ نہیں ہوں کہ ان کے فرق کو نہ سمجھ لیکن یہاں پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ غالب نے صرف یہ بات کہی کہ مجھے دوست اور دشمن کا اندازہ ہے غالب صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو پیٹ میں جو چھورا گھوپنے والی جو بات ہے تو وہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ بے وقوف ہونے کے باوجود میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو نہ جانوں میں اپنے دوستوں کو بخوبی وہ دشمن کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ دوستوں میں منافقت کی بات کر رہے ہیں تو کسی بھی دوست سے فریب کھانا یعنی اس کی منافقت سے فریب کھانا اس کی منافقت کا شکار ہونا ہے تو غالب یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں دیوانہ ہوں لیکن اس قدر بھی دیوانہ نہیں ہوں کہ میں دوستوں سے فریب کھالوں مجھے معلوم ہے کہ ان کی آستین میں ایک خنجر الگ سے پنا ہے ایک خنجر چھپا ہوا ہے جو ایک طرف تو میرا آپریشن کریں گے اور دوسری طرف وہ خنجر میرے سینے میں اتار دیں گے تو غالب اپنے منافق دوستوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے منافق دوستوں کو خوب پہچانتا ہوں اب آئیے اس شیر کی طرف گو نہ سمجھوں اس کی باتیں گو نہ پاؤں اس کا بھید پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ پر وہ پری پیکر کھلا شیر ہے اس میں ایک لفظ پری پیکر ہے جس کا مطلب آپ کو سمجھنا ہے باقی سب چیزیں بلکل آسان زبان میں کہی گئی ہیں تو شاعر یہاں پر یا تو معشوق کے بے تکلف ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے یا پھر وہ اسی بات سے خوش ہے کہ معشوق نے آج اس سے بات کر لی وہ کہہ رہا ہے کہ گو نہ سمجھ ہوں اس کی باتیں گو نہ پاؤں اس کا بھید یعنی ہر چند کہ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور میں اس کے دل کا حال نہیں جان پا رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میں اس بات سے خوش ہوں کہ آج وہ مجھ پر کھلا یعنی یا تو اس نے مجھ سے بات کی کھلنے سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اس نے بات کی دوسرا یہ کہ وہ بے تکلف ہوا یا پھر وہ پہلے سے زیادہ التفات کے ساتھ پیش آیا تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی کھلنے سے مراد یہاں وہی ہے بے تکلف ہونا ہے بعض شارہین کا یہ کہنا ہے یعنی معاشوق جو ہے وہ عاشق سے بات تو کرتا تھا لیکن وہ کھلتا نہیں تھا اس سے بے تکلف نہیں ہوتا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلنے کا مطلب دل کی باتیں بیان کرنا ہو لیکن غالب جو ہے اپنے معاشوق کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ اس کو شیر میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کھلا تو ہے لیکن میں اس کی بات سمجھنے سے قاسر ہوں وہ کھل گیا ہے اور یہ میرے لئے کم بڑی بات نہیں ہے کہ وہ کھل کر مجھ سے بات کر رہا ہے لیکن یہ میری غلطی ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے ٹھیک ہے اور پری پیکر کھلا مطلب یہ کہ وہ پری پیکر وہ معاشوق بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا معاشوق مجھ پر کھل گیا لیکن یہاں پر پری پیکر کھلا مجھ پر وہ پری پیکر کھلا یعنی اپنے معاشوق کو تو خوبصورت ہر کوئی سمجھتا ہی ہے غالب نے بھی اس خوبصورتی کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی وہ پریوں کے طرح حسین خد و خال رکھتا ہے اب آئیے اس شیر پر کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا اب اگر اس شیر کے قلیدی الفاظ پر غور کیجئے تو خیال حسن یعنی حسن آپ سب سمجھتے ہیں بیوٹی ہوتی ہے تو جو حسن ہے اس کا خیال جو ہے حسن عمل یعنی نیک کام جو نوبل ڈیڈز ہیں وہ ہے خلد جنت ہے گور قبر ہے یعنی جو خیال حسن ہے خیال حسن کو یہاں پر ہم خیال یار سمجھ لیتے ہیں یعنی معشوق جو ہے اس کا خیال چونکہ ہر عاشق کے دماغ میں اس کا معشوق ہے ہر عاشق کے خیال میں اس کا معشوق سب سے حسین ہوتا ہے اور حسن کا وہی ایک مہور حسن عمل کا سا خیال یعنی خیال حسن میں یعنی خیال یار میں اچھے کام کرنے جیسا کچھ ہے اور کیوں ہے یہ احساس کیوں پیدا ہوا خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا یعنی جنت کا ایک دروازہ میری قبر میں کھلا ہوا ہے اب وہ اس کے بارے میں جو شہرحین کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی چونکہ مرتے وقت انسان کے خیال میں جو چیز ہوتی ہے مرنے کے بعد اسے وہی چیز ملتی ہے غالب وہی کہہ رہے ہیں کہ مرتے وقت میرے دماغ میں ایک اچھا خیال تھا ایک خیال حسن تھا یعنی کسی کا حسین خیال تھا اسی لئے مرنے کے بعد میری قبر میں جو ہے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور گویا وہ جو خیال حسن تھا وہ بھی نیکی جیسا کچھ تھا جب ہی تو میرے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا گیا تو اول تو یہ ہے لیکن دوسرا پہلو اس سے یہ بھی نکلتا ہے جو شارہین کی جو تشریحیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے ایسا ہوتا ہے جو مانا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جو جنتی ہوتا ہے اس کے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جو دوزخی ہوتا ہے اس کے قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ حسن عمل بن گیا وہ حسن جو خیال حسن تھا تو خیال حسن گویا ایسا ہو گیا کہ جنتی ہو گئے غالب اور جنتی ہونے کے بعد جو ہے ان کے دروازے میں ان کے قبر میں جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی پہلا ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ غالب یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی میں تو جنت میں جانے کے لائق نہیں تھا لیکن چونکہ میرا معشوق جو تھا وہ جنت میں تھا لہذا مجھے وہ معشوق ملنا تھا چونکہ مرتے وقت مجھے اسی کا خیال تھا تو وہ معشوق مجھے ملنا تھا تو مجھے اس کی دیدار کے لیے جنت کا دروازہ جو ہے اس کی دیدار کے لیے کھول دیا گیا تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں اور وہ جنت میں ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو معشوق جو ہوتا ہے حسن جو ہے وہ حسن حقیقی ایک ہے جو اللہ کی ذات ہے تو حسن حقیقی ایک ہے جو اللہ کی ذات ہے تو اگر اللہ کی ذات کا خیال اگر کسی کو ہوگا تو وہ ایک نیک کام ہے وہ نیک خیال ہے اور اس کے بدلے میں اس کو جنت ہی ملے گی چونکہ اگر کوئی حسن ازل حسن حقیقی اس کی بات کر رہا ہے تو وہ اللہ کو گویا وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں جنت ہی ملے گی خالق حقیقی کو یاد کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کام کو اس خیال کو نیک مانا جائے گا اور اس طرح وہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا کیونکہ میں اس کو یاد کر رہا تھا میں ایک اور تشریح آپ کے سامنے اس کی پیش کرتا ہوں اور وہ تشریح یہ ہے کہ یہاں جو قبر ہے وہ قبر گویا زندگی ہے وہ قبر شاعر کا جسم ہے وہ قبر شاعر کا کمرہ ہے اور اس لیے ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب شاعر کی زندگی ویران ہو گئی اور جو اس کا گھر ہے اس کا کمرہ ہے یا اس کا جسم ہے اس کا جسم اس کے روح کی قبر بن گیا اس کا گھر اس کے جسم کی قبر بن گیا اور وہ قبر جو ہے اس میں ہر طرف ویرانی ہے سوائے ایک دلنشینی کے سوائے ایک اچھی چیز کے اور وہ اچھی چیز اس کے معشوق کا خیال ہے تو جو معشوق کا خیال ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہو گیا کہ جیسے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو یعنی شاعر کی زندگی ایک ویرانی میں لپٹی ہوئی ہے اور اس ویرانی میں جو خیال یار ہے جو خیال حسن ہے وہ گویا اس کے لیے ایک جنت کی کھڑکی کے طرح کام کر رہی ہے جس سے وہ مطلب خسن و دلکشی کو محسوس کر پا رہا ہے ورنہ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں تاریخ ہیں وہ تمام چیزیں بے نور ہیں اور بے رونق ہیں ان اشار کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں امید ہے بہت جل ہم لوگ پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ